ناظرین سرکار نے ریاست کے طلبہ کو مختلف کورسز کی سپیشلائزڈ کوچنگ کے لیے سی ایم سپر ففٹی کوچنگ کلاسز شروع کی ہیں روان تعلیمی سال کے لیے تقریباً پانچ ہزار طالب علموں نے اس مقصد کے لیے ریجسٹریشن کی تھی جس میں سے تقریباً ایک ہزار تین سو طالب علموں کو منتخب کیا گیا ریاست کے وزیر تعلیم سید محمد الطاف بخاری نے آج گورمنٹ گرلز ہائی سکول ہیدر پورا میں اس پروگرام کا بازابتہ افتتاح کیا ہماری ٹیم نے اس سلسلے میں یہ ریپورٹ تیار کی ہے ناظرین ریاستی سرکار نے دوہزار پندرہ میں ایک ایسا سلسلہ شروع کیا تھا جس کے تحت ریاستی طلبہ کو مختلف مقابلہ جاتی کورسز کے لیے کوچنگ فرہم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ان میں سے متعدد طلبہ نے مختلف قومی سطح کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی آج بھی گورمنٹ گرلز ہائی سکول ہیدر پورا میں ریاستی وزیر تعلیم سید محمد الطاف بخاری نے دوہزار سترہ اٹھارہ سیشن کے لیے اس انیشیٹیو کا افتتاح کیا ریاست کے طلبہ قابلداد ذہانت کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں جس کا ثبوت وہ اکثر قومی اور بینل قومی سطح پر نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں اپنا لوہا منوا کر دیتے رہے ہیں بنیادی دھانچے میں بہتری اور میاری تعلیم کی فراہیمی کے سلسلے میں گزشتہ چند برسوں سے ریاستی سرکار کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی بدولت ریاست میں تعلیمی منظر نامے میں مصبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ایک حالیہ سروے کے مطابق ریاستی محکم تعلیم کو ملک میں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے گزشتہ چند برسوں سے قومی سطح کے مختلف مقابلہ جاتی امتحانات میں ریاستی طلبہ کا رجحان کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور متعدد طلبہ نے ان امتحانات میں کامیابی بھی حاصل کی ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے مرہوم وزیرالہ مفتی محمد سعید کی قیادت والی ریاستی سرکار نے دوہزار پندرہ میں سی ایم سوپر فپٹی انیشیٹیو شروع کیا جس کے تحت وادی بھر کے تمام زلہ ہیڈ کوارٹروم پر مختلف امتحانات میں شرکت کے خواہش مند دسویں اور بھارویں جماعت کے طلبہ کے لیے ماہرین کی طرف سے کوچنگ فراہم کی جاتی ہے دوہزار پندرہ سے اب تک ان کوچنگ مراقع سے کوچنگ حاصل کر چکے کئی طلبہ نے مختلف قومی سطح کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے روان برس سی ایم سوپر فپٹی کوچنگ کے لیے تقریباً پانچ ہزار طالب علم انٹرنس میں بھیٹے جن میں سے تقریباً تیرہ سو طالب علموں کو منتخب کیا گیا دوہزار سترہ اٹھارہ تعلیمی سیشن کے لیے آج یعنی نو دسمبر سے سی ایم سوپر فپٹی کوچنگ کلاسز کا بازہ بیتا اپتتہ ہوا کشمیر صوبے میں نازم تعلیمات کشمیر ڈاکٹر جین ایتو کی نگرانی میں تیرہ زلہ صدر مقامات پر طلبہ کو کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے ناظرین ہمارے ساتھ نازم تعلیمات کشمی ڈاکٹر جین ایتو صاحب ہیں آئیے ان سے بات کر کے جانتے ہیں کیا مقصد ہے اس سی ایم سوپر فپٹی انیشیٹیو کا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کچھ مزید اقدامات کر رہا ہے ڈیریکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت سکریا آپ سے جاننا چاہیں گے تفصیلن کیا مقصد کار فرما ہے اس کے پیچھے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ بڑا رش رہا ہے اس کا سٹوڈنس کا کافی قوازیٹیو ریسپانس رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ٹویلٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایک بہت بڑا چلینج ہوتا ہے کہ کیرئر اپشنز میں وہ آگے جو ہے کون سا کیرئر اپشنز چوز کریں گے آج کل جیسے کی جانتے ہیں آپ کی مارکٹ میں بہت سارے کوچنگ سینٹرز ہیں کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں لیکن وہاں جو فی سٹرکچر ہے وہ باقی چیزیں ہیں وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سٹوڈن وہ ایفورڈ کر پائے ہمارا یہ آج کا پروگرام اور یہ جو کوچنگ پروگرام جو ہم نے نکاد کیا ہوا ہے یہ ان میریٹوریز بچوں کے لیے ہے جو میریٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے کسی وجہ سے جو ہے پریویٹ کوچنگ نہیں لے پاتے ہیں تو ہم نے آن لائن اپلیکیشنز مائیں گی کوئی پانچ ہزار بچوں نے اپلائی کیا اور اس میں سے ہم نے بارہ سو ترہ سار بچوں کو جو ہے پیورلی آن د بیس آپ میریٹ سیلیکٹ کیا ہے جن کو ہم ڈیفرنٹ کوچنگ سینٹرز میں جو پورے کشمی دیوزن کے بارہ کے بارہ ڈسٹرکس میں ہم نے کوچنگ سینٹرز جو ہے ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور اس میں ہیدر پورا میں ایک ڈیفرنٹ کوچنگ سینٹر ہے جہاں دو ساو بچوں کو ساو میڈیکل اور ساو نون میڈیکل میں جو ہے ان کو کوچنگ دی جائے گی اس کے لئے ہم نے دو ساو موسٹ پروفیشنل ٹیچرز جو ہمارے ہیں ہائیلی کالیفائیڈ ان کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور وہی فیکلٹی ہر ڈسٹرک میں اور اس سینٹر میں جو ہے بچوں کو پڑھائیں گے ان کی ہم نے بازہ اپتہ جو ہے پروفیشنل ٹریننگ کروائی ہے ہم نے باہر سے پروفیشنلز جو اس میں میڈیکل انجینیرنگ یا باقی پروفیشنل کورسز میں جو ہے لوگ بڑے ماہر ہیں ان کو بلایا تھا ہم نے دو ہفتے کی ان کی ٹریننگ کروائی ہے not only that بلکہ جو ٹاپ موسٹ کالیٹیٹیو میٹیریل اس میں میڈیکل انجینیرنگ یا باقی پروفیشنل کورسز کے لئے جو ریکوائرڈ ہے وہ ہم نے ایرینج کرا ہوا ہے ہم بچوں کو وہ فری آف کاسٹ بھاٹیں گے ہم نے یہ کوچنگ بلکل فری رکھی ہے ایکسیپٹی صرف پانچ سا روپے کا نومنال فیس ہے جو ہیٹنگ چارچز کے طور پر ہم ایک بچے سے لیتے ہیں پورے جو ہمارا ایکڈیمک اس میں جو دو مینے تین مینے یا چار مینے کی کوچنگ کے لئے چلتا ہے اس کے علاوہ بھی جو باقی جو ہمارے بچوں کو پلیٹ فارم چاہے چاہے وہ کانسلنگ کے حوالے سے ہو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہم نے دسٹکو میں انسٹوشنز میں ڈیوجینل لیول پہ کیرئر کانسلنگ کے سیشنز اورگرنیز کرے ہیں جہاں ہم بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس بچے کو کون سا اپشن آگے ایویلیبل ہے کون کون سا اپشنز ایویلیبل ہے اور کس بچے کو کیا اپشن بیٹر رہے گا اور کیا سیوٹ کرے گا اس کے لئے ہم نے کشمیر ایویلیورسٹری سے اور اینائیٹی سرنگر سے اور باہر سے بھی کچھ باکر سٹیٹو میں جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بلایا تھا جنہوں نے ہمارے بچوں کو کانسلنگ پر آوال کی ہیں گزشتہ دو برسوں کی طرح اس برس بھی بڑی تعداد میں طالب علموں نے کوچنگ کے لئے امتحان دیا اور منتخب ہوئے طالب علم پر امید ہیں کہ ان مراکس سے مختلف پیشاورانہ کورسز کے لئے نہایت ہی کم خرچے مگر بہترین سہولیات سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کریئر کو پروان چڑھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کی سیلیکشن سی ایم سوپر فٹی کوچنگ کے لئے ہوئی ہے آئیے ان سے بات کر کے ان کے تاثرات چاہتے ہیں خیر مقدم ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام تابندہ ہے میڈیکل سٹریم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہاں سے ایسے سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ فیکلٹی بہت اچھی ہے کافی ٹرین ٹیچرز ہے جو ہمیں ہلپ کریں گے ناشنل ایکزامز قولیفائی کرنے میں اور یہاں پہ خرچہ بھی کام ہے کیونکہ یہ مطلب ہے آل موسٹ فری ہے صرف فائیوہنڈر روپیز ہمیں ہیٹنگ فیز برنا پڑ رہا ہے اگر کمپیر کریں گے باقی پرائیوٹ کوچنگ سنٹرز کے ساتھ تو وہاں پہ ہمیں منیمم تھٹی تھاؤزنڈ بڑنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کمپیرٹیولی فری ہے اور ہر ایک کو اپورچونیٹی مل رہی ہے اور برش اپ ہو رہا ہے ہر ایک کا ٹالنٹ کیونکہ اس میں سیلیکشن ایسے ہوتی ہے کہ 50 سٹوڈنٹس سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اپنی میرٹ کی بیسز پہ تو اپنی ٹالنٹ کو پھر وہ اور برش اپ یہاں پہ کر پاتے ہیں ہمارے ویل ٹرینڈ ٹیچرز اور پیچھلے دو تین فالوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے بھی سوڈنٹس نے یہاں پہ پڑھا ہے وہ ناشنل اگزامز بھی کالیفائی کر پائے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا ہوگا ہمارے لئے اسے ہمیں بہت فائدہ ملا کیونکہ یہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں وہ بہت خائلی کالیفائی ٹیچرز ہیں اور ہمیں یہاں پہ فری آف کاؤسٹ کوچنگ مل رہے ہیں یہ فائدہ ہمیں ملا ہے اور یہ سارے ڈسٹرکوں میں یہ کوچنگ ہیں اکانومی کے لیے بیک گراؤنڈ سٹوڈنٹس کے لیے اٹھو بی ایسٹ اپارشنری کیونکہ وہ منیج نہیں کر سکتے ان کے فادر منیج نہیں کر سکتے ایٹی تھاؤزن رہی اٹلیسٹ ادھر سی ام سوپر فیفٹی کوچنگ مراکز میں کوچنگ فرہم کرنے والے اساتذہ بھی پور عظم ہے کہ ان کوچنگ مراکز سے کوچنگ پارہ طالب علم اپنے مستقبل کو نکھارنے میں کامیاب ہوں گے میرا نام انیس فراتوانی ہے میں یہاں پہ جو سوپر فیفٹی کا پروگرام چل رہا ہے میں یہاں پہ فیکلٹی میمبر ہوں فیزکس کا تو یہ ایک بہت ہی بڑا انشیٹیو گورنمنٹ نے لیا ہے اور جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ کشمیر کے سٹوڈنٹ یہ اب نیشنل لیول کے ایگزیمنیشن جو ہیں کالیفی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں بچے جو ہیں پڑھتے ہیں ان کو اب یہاں پہ سٹوڈنٹر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے ایک فیسلیٹی رکھی ہے ہیڈ کواٹر پہ بھی اب جو ہیں جو ڈسٹک ہیڈ کواٹرز ہیں وہاں پہ بھی اب سوپر فیفٹی کا پروگرام جو ہیں وہ چل رہا ہے اب اس سال ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ اور بھی آگے جائے گا ہماری ریزلٹس بہت ہی اچھے آئے ہیں اور اس سال ہم اور محنت کریں گے جو فیکلٹی یہاں پہ ہیں بہت ہی سٹرانگ فیکلٹی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طرقی سے سیلیکشن کی ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم بہت ہی اچھے ریزلٹس دیں گے سوپر فیفٹی کی ریاست کے وزیر تعلیم سعید محمد الطاف بخاری کے مطابق سرکار کا یہ قدم کافی سود بند ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اب طلبہ کو دور دراز کے علاقوں سے سرینگر آنے یا ریاست سے باہر کوچنگ کے لیے نہیں جانا پڑتا ہے اور انہیں معمولی سے خرچے پر میاری کوچنگ فرہم کی جاتی ہے وزیر کے مطابق سرکار مستقبل میں انٹیک کیپیسٹی میں اضافے اور دیگر مضامین میں بھی طلبہ کو کوچنگ فرہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے ناظرین ہمارے ساتھ ریاست کے محکمہ تعلیم کے وزیر سعید الطا بخاری صاحب ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس انیشیٹیو کے بارے میں کیا پلان ہے ان کا فیوچر میں الطا بخاری صاحب آپ کا خیرد ہوتا ہے دیکھیں یہ چیف منسٹر سوپر فیفٹی کوچنگ ہے یہ دوہزار پاندرہ میں شروع کی گئی تھی اس وقت ہمارے قائد مرہوم مفتی محمد سعید صاحب کے انیشیٹیو پر شروع کی گئی تھی اس سال تیرہ تیرہ کے تیرہ ڈسٹرکٹس میں کشمیر میں یہ شروع ہے جمعوں میں بھی شروع ہو جائے گی اور ساڑھے بارہ سو سٹوڈنٹس ہیں اس میں یہ پلیٹ فارم یہاں سے ہم کمپیٹیٹوی اگزیمز کے لئے پرپیر کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیکلٹی ہے جو پارٹنرز ہیں دو پارٹنرز بامبے سے ایک ہمارے پاس چنار ہے ایک اوانتی ہے تو دونوں نے فیکلٹی میمبرز باہر سے لائے ہیں اور ہمارے بھی جو مستعاتیزہ ہے کسی سے کام نہیں ہے سو وی آر گوئنگ تو پروائیڈ انشاءاللہ کوچنگ ویچ اپ ٹو دے سٹینڈرڈز جہاں ہمارے بچے نیشنل کمپیٹیٹوی اگزیمز میں بڑی اچھی طرح سے فیار کر سکے ہیں ہم نے دیکھا پانچ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس آئے جمعہ سوڈے کے بھی اس بار سٹوڈنٹ بہتے کشمی سوڈے میں کچنگ لینے کیا ہے انشاءاللہ اس سال تو ہم نے آلڈی کیا ہے اضافہ ہم اگلے سال ڈبل کر لیں گے جتنے ہم نے اس سال لیے اگلے سال اس سے ڈبل لیں گے اور نمبر آف سنٹرز بھی بڑھا دیں گے بزشتہ کچھ برسوں سے میک میں تعلیم ریاست میں تعلیمی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لئے بہت سنجیدہ کوشش ہے کر رہا ہے اس میں ایک اہم اقدام ہے ٹیچر ٹریننگ کا ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے ٹیچر ٹریننگ ہمارا ایک وسی پروگرام ہے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنس اگر اگر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں دی جارہی ہے ٹیچر ٹریننگ کیوں ہی دی جارہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2019 جولائی تک سب جو ہمارے پاس ٹیچر ہیں سب یا ڈی ایڈ یا بی ایڈ ہوں گے کوئی بھی آپ کا آنکالیفائی ٹیچر نہیں ہوگا اس کے علاوہ چھوٹے سمال کیپسول ٹریننگز آر فریقونٹ فینامینا ہمارے جتنے بھی ڈائیٹ سے وہاں پہ ٹریننگ کا پورا ایک کالینڈر بنتا ہے اور ہم آگے کو بھی دیکھیں گے لیکن اس میں خاص کا حال رکھیں گے کہ یہ کلیش نہ ہو جائے ہمارے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں کا ایڈکیشن میں رول کو ہم نکار نہیں سکتے البتہ ان کی منمانیوں کی خبریں ملتی رہتی ہیں تو ان کو ریگلیٹ کرنے کے لیے کیا کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ایک ایڈکیشنل ایکٹ ہم کوشش کریں گے کہ اسی سیشن میں اسمبلی میں پاس کریں ناظرین سیم سوپر فیپی کے تحت کوچنگ پانے والے کئی طالب علموں نے ملکی سطح پر اپنا لوہا منوایا ہے امید کریں گے کہ آگے بھی اس سیشن سے کوچنگ حاصل کرنے والے طلبہ اپنا اور ریاست کا نام روشن کریں گے اکسی پرواز کے لیے میں ہوں نصیر ویڈیو جنرلسٹ بلال احمد بخشی کے ساتھ